آگے بڑھتے پہ آپ کو بتائیں کہ نیس پاک کے افسران کے انٹرٹینمنٹ آئیٹمز میں مبینہ کرپشن سامنے آئی ہے نیس پاک افسران ایک سال میں ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زائد کی چائے پی گئے ہیں جبکہ دودھ چینی اور پتی کی خریداری کا عمل غیر قانونی ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے نیس پاک کی طرف سے پچھتر لاکھ کا دودھ سترہ لاکھ کی چینی انیس لاکھ کی پتی خریدی گئی اسی پر بات کریں گے بابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بابر بتائیے گا ایمپورٹڈ دودھ آتا رہا ایمپورٹڈ چینی آتی رہی جی نیس پاک انتظامیہ نے ایک سال کے دوران جو چائے پیئے ہیں اس کے سمان کی خریداری داری کے عمل میں تکنیکی مہارت کا سارہ لیتے ہوئے مبینہ طور پر کرپشن کی گئی ہے جس کی آڈیٹر کام نے نشاندہی کر دی ہے آڈیٹ کام کی طرف سے اپنی مرتب کردہ ریپورٹڈ میں کہا گیا ہے کہ نیس پاک نے ایک سال کے دوران پچھتر لاکھ سات ہزار پے کا دودھ سترہ لاکھ بانوے ہزار پے کی چینی اور انیس لاکھ تیتیس ہزار پے کی چائے کی پتی خریدی لیکن ان سکریداری کے عمل میں ٹینڈرنگ سے بچنے کے لیے تکنیکی مہارت کا سارہ لیا گیا اور اپنی ڈیمانڈ کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا جو کہ پیپرا رولز کی سریحن خلاف ورزی ہے پیپرا رولز کے سیکشن نو میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ادارہ اپنی سلانہ ڈیمانڈ کا اعلان کرے گا اور اس کے بعد ٹینڈرنگ کے عمل کی طرف جائے گا اور ڈیمانڈ کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے پیپرا رولز کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ پیپرا رونز کے سیکشن بارہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ سے بیس لاکھ روپے تک کی سمان کریداری کا اشتیار اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا اور بیس لاکھ سے زائد کا اشتیار اتھارٹی کی ویب سائٹ کے علاوہ دو کمی اخبارات میں بھی شائع کیا جائے گا لیکن نیسپاک انتظامیہ کی طرف سے ان دو سیکشنز کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیسپاک کی اپنی سینٹرل پروکیورمنٹ اور پریزل کمیٹی کی طرف سے منظور کردہ رقم سے اکی لاکھ نوے زار پر زائد کے فنڈز بھی استعمال کیے گئے ہیں